حالت نے انہیں موقع دیا پھر فرد جنم کا فیصدہ کرنے کے لیے آج کی جو ہیرنگ تھی آج انہوں نے یہ معافی مانگی آپ کے خواہل میں جو عمران خان پر ایک ناہلی کا خطرہ تھا وہ ٹل گیا؟ جی میرے خیال میں اس کیس کے حوالے سے تو ناہلی کے خطرہ ٹل گیا کیونکہ جس الفاظ میں جن الفاظ میں معافی ادالت کو چلیئے تھے وہ ان الفاظ میں معافی مانگنے کو تیار ہو گئے ہیں اگر آپ ان کی پہلے جو ان کی اپلی تھی اس کو دیکھیں اس میں بھی انہوں نے تقریباً معافی مانگنی تھی لیکن وہ معافی کا لفظ استعمال کرنے کو تیار نہیں تھے اور ان الفاظ میں معافی مانگنے کو تیار نہیں تھے جن الفاظ میں معافی مانگنے کے بعد عدالت کو بھی اختیار کیا کرتی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس عدالت میں اثر منانہ صاحب جو ہیں وہ ان معاملات میں کنٹیمٹ آف کورٹ میں ذرا لینئر بھیو رکھتے ہیں اگرچہ وہ پہلے بڑی سختی سے بتا چکے تھے کہ یہ معافی ہے یہ سادہ سا معاملات میں نہیں ہے یہ کرمینل کرتی ہے یعنی توہین عدالت کی بھی جو سخت ترین شکل ہو سکتی ہے یہ وہ ہے اور وہ یہ بھی بتا چکے تھے کہ یہ اعلی عدالت میں سپیر کورٹ اس سے پہلے ترڈیمٹ کے معاملات میں کتنی سخت رائے کو رکھتی ہیں سخت سزائے دیکھتی ہیں اور وہ یہ بھی کہہ چکے تھے کہ سپیر کورٹ جو ہے وہ سپیر کورٹ کے خیصلوں کی پابند ہے لیکن اس کے باوجود انہاں نرم رویہ رکھا میرے کہاں یہ اچھی بات ہے اتنے بڑے سیاسی رہنماں کو یا کسی کی پالی کنٹیلنٹ کو یا کہ وہ معافی مانگنے کے بھی تیار ہو اس کا کریت ختم کرنا اچھی بات نہیں ہے لیکن جو سوال ہے جو اٹھایا جا رہا ہے اٹھایا جاتا رہا ہے وہ دو پیمانوں کا ہے یہ بہتر پیمانہ ہے لیکن یہی پیمانہ سب پر لاغو ہونا چاہیے تھا اور لاغو ہونا چاہیے اب ظاہر ہے جو لوگ کنٹیپٹ آف کورٹ کی سخت تشریح کے نتیجے میں جن کو سزا بھکتنی پڑی گزارت عظمہ سے نکلنا پڑا گزارتوں سے نکلنا پڑا چاست سے نکلنا پڑا پالیمان سے نکلنا پڑا الیکشن کے لیے لاہر ہوئے وہ تو یہ سوال پوچھنے میں حق بجانے بہنا یہ ہمارے ساتھ کیوں خدا نہیں دی چک